ٹاپک بہت ہی شاندار اور بہت ہی مجھے دار ہے وہ کیا ہے وہ ہے سرفیس ٹینشن اب دماغ میں کیا آ جائے گا کہ یہ سرفیس ٹینشن ہے کیا اور مین بات کی پڑھنا ہی کیوں ہے مین بات یہی نہیں سمجھاتی کہ پڑھنا ہی کیوں ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ پڑھنا ہی کیوں ہے ایک یہ سرفیس ٹینشن ہم کس طرح سے شو کریں گے اور یہ ہوتی کیا ہے دیکھیں بیٹھا آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ پانی کی بوند ہمیشہ یہی شیپ کیوں لیتی ہے جب بھی گرتی ہے کیونکہ یہ دیماغ جو ہے وہ اتنا دیکھ دیکھ کے عادت پڑھ چکی ہے پانی کی بوند ایسی ہے تو ایسی ہی رہے گی ہمیں کیوں ہوتی ہے یہ بن رہی ہے سرفیس ٹینشن کے قارن بیٹھا آپ سمپل سی بات سمجھو کوئی بھی لیکوڈ جو ہے وہ اپنا ایریا کم سے کم گھیرنا چاہتا ہے لیکوڈ کی بات کرنا ہوں دیکھو لیکوڈ کے کیس میں وہ بول رہا ہے کہ وہ کم سے کم ایریا گھیرنا چاہتا ہے ہم انسان ہیں جو نیچر کے اگیش چلتے ہیں نیچر کہتی ہے کہ لیکوڈ کو بہتا ہے بھائی ساو کم سے کم جگہ گھیریو کم سے کم جگہ گھیریو وہ اکتھا ہونا چاہتا ہے اکتھا ہونا چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اندر کیوں خیجتا ہے جب اپنے آپ کو کسی چیز کوئی چیز اندر کی اور کھیجتی ہے تو وہ اس طرح کی گول شیپ بنا لیتی ہے بہت سمپل سی اگزامپل ہے کہ آپ کسی پیج کو لے لیجئے میں کہتا ہوں کہ اس کو یہ پیج لے لیجئے اس کو آپ جلدی سے اس کو فولڈ کریے آپ کا دماغ کیا کہے گا اس کو پکڑ کے ایسے گول گول کر دو گے آپ کیا کرو گے اس کو جتنا ایریا کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر دو گے یہ لو ایریا ایسے کر دیا تو ہم کیا رہے چاہتے ہیں کہ یہ کم سے کم ایریا لے تو ہم اس کو ایسے دھرا دیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ جو شیپ بنتی ہے وہ سرفیس ٹینشن کے کارن بنتی ہے ایسے نہیں یہ کھیچا جاتا ہے اس طرح سے اندر کی اور کھیچا جاتا ہے پانی کی بونٹ جو ہے وہ اندر کی اور کھیچی چلی جاتی ہے اسی طرح ہمارے پاس جو پانی کی لیئر ہوتی ہے مان لیجئے میں اس طرح سے ایک چیز بنا جاتا ہوں بیٹا جلدی سے آپ کو یہ چیز سمجھ آجے گی اور جلدی سے آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے یہ پانی کی بونٹیں بیٹا ایک دوسرے کو کھیچ کے رکھتی ہیں اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھتی ہیں یہ ہوتا کیا ہے یہ ہوتا ہے کہ بیٹا کوہیزن فورس جب بھی سیم مولیکیول今日 دوسرے کو کھیچتے ہیں پانی کی بونٹ دوسری پانی کی بونٹ کے ساتھ چپکی کیوں ہوئی ہے کوہیزن فورس کے کارن اگر کوہیزن فورس نہ ہو تو پانی کی بند اپنے آپ الگ لگ ہو کے بکھر جائیں گے تو وہ جڑی ہوئی ہے کیونکہ ان کے اندر کوہیزن فورس ہے اب بھائی صاحب یہ کوہیزن فورس جو ہے وہ دیکھنے کو کہاں ملے گی وہ دیکھنے کی ملے گی یہاں پہ بوندوں کے اندر تو یہ ہمارے پاس یہ کیا کرے گا یہ اس کو اپنی اور کھیچے گا ٹھیک ہے یہ اس کو اپنی اور کھیچے گا یہ اس کو اپنی اور کھیچے گا یہ سارے ایک دوسرے کو اپنی کے اور کھیچیں گے یہ سارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اپنی اور کھیچیں گے میں صرف ایک مولیکیول کے اوپر سٹڈی کرتا ہوں اس کے اوپر سٹڈی کرتا ہوں تو یہ ادھر سے بھی کھیچا جا رہا ہے ادھر سے بھی کھیچا جا رہا ہے ادھر سے بھی کھیچا جا رہا ہے ادھر سے بھی ادھر سے بھی سب طرف سے کھیچا جا رہا ہے اس لیے یہ کیا ہے یہ ایکویلیبریم میں ہے سب طرف سے کھیچا جا رہا ہے اس لیے یہ کیا ہے یہ ایکویلیبری میں ہے لیکن جب بات کرتے ہیں اوپر والی لیئر کی یہ کیا ہوتا ہے اس کو ادھر سے ادھر سے ادھر سے کھیچا جاتا ہے اور یہ جو فورس ہے یہ ایک کھیچاو پیدا کرتی ہے ایک سرفیس کے اوپر ٹینشن پیدا کردیتی ہے ٹینشن پیدا کردیتی ہے یہ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہو یہ مجھا نہیں آرہا تو میں کیا کرتا ہوں اس کو 3D ڈائیگرام میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں کیا کرتا ہوں اس کو 3D ڈائیگرام میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اور زیادہ اچھا سمجھا سکے اس کو ادھر لے جائیے بیٹا اسی طرح ڈائیگرام میں آپ بھی بنا لینا یہ ہمارے پاس اس طرح سے آ جائے گا اور یہاں پہ یہ اس طرح سے اور یہ آ گیا ٹھیک ہے اس کو ہم 3D ڈائیگرام میں بنانے کی کوشش کریں گے یہ آگے ہیں اب یہ جو اوپر والے مولیکیوز ہوں گے کون سے یہ والی ہے یہ سارے مولیکیوز یہاں پہ آئیں گے یہ ایسے ہیں نا تو ہمارے پاس اوپر والی جو لیئر ہوگی یہ آگے یہ والی یہ والی جو ہوگی یہ سب طرف ہوگی بات سمجھے ہو کہ اوپر والی لیئر ہے یہ شاید آپ کو یہاں سے اچھا دیکھ نہیں رہا میں بہت اچھا ڈائیگناپ بنانی پا رہا ہوں یہ اوپر والا جو پانی کا لیئر ہے یہ ایک سٹریچ ہو رکھا ہے کھیچا جا رہا ہے تو یہ اپنی آپ کو کھیچ رہا ہے یہ دور کھیچ رہے ہیں اور یہ کیا چاہتا ہے یہ کم سے کم ایریا بنانا چاہتا ہے تو پانی کا اوپر والا جو لیئر ہوتا ہے پانی کی اوپر والی جو لیئر ہوتی ہے یہ والی یہ ہمارے پاس کیا بنائے گی ایک سرفیس ٹینشن پیدا کر دے گی جیسے مان لیجیے کہ ایک چدر ہے مان لیجیے ایک چدر ہے چدر کو پکڑیے آپ سمجھنا نا بیڈ شیڈ جو ہوتی ہے آپ پکڑیے اور کھیچی ایسے وہ کیا کھیچی جائے گی پورا تناہ آجے گا اس کے اندر تو وہی سرفیس ٹینشن پانی کی اوپر بھی ہوتا ہے پانی کی اوپر بھی سرفیس ٹینشن ہوتی ہے اگر نہیں یہ کین تو ایسے کیے ایک لیجیے بہت بڑا مان لیجیے ایک تب لے لیجیے پانی کا اور پانی کے اندر اس طرح سے ہاتھ ماری ہے ایسے چوڑ سے ماری ہے آپ کے اُلٹا آپ کی لگے گا آپ کی لگ جائے گا آپ پانی میں جم کے لیے ایسے ہاتھ کو اس طرح سے ٹب میں لے کے جائیے don't worry آپ کیا کر رہے ہو سرفیس ٹینشن کو توڑتے ہوئے اندر جا رہے ہو آپ کا ہاتھ کبھی بھی آپ جتنی جوڑ سے ہاتھ ڈال دو آپ کو چوٹ نہیں لگے گی ایسے مارو آپ کے ہاتھ پہ چوٹ لگے گی بہت زیادہ جوڑ سے چوٹ لگے گی تو وہ کیا ہے وہ سرفیس ٹینشن کے کارن ہے بیٹا سمجھ رہے ہو بات سمجھو کیا ہو رہے سرفیس ٹینشن کے ساتھ ہو کیا رہے یہی آپ جمپ کرتے ہو کئی بار ندی میں نالے میں تو وہاں پہ ہمیں پتا نہیں ہوتا بھائی ساب اس طرح سے جمپ وہ سویمر تو ہوتے ہیں اس طرح سے جمپ کھاں مار دیتے ہیں ایسے یہاں چیسٹ پہ ریڈ نشان پڑھ جاتا ہے دیکھ کیوں تھوڑا سا نہیں جس کو سویمنگ کا پتا نا وہ کیا کرے گا ایسے جمپ مارے گا یہاں پچھاتی بھی پورا نشان پڑھ دے گا لار تو وہ کیا ریزن ہے وہ سرفیس ٹینشن کے کارنے یہی سرفیس ٹینشن جو ہے یہ سرفیس ٹینشن جو ہے ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے وہ پانی کی بوند میں وہ بھی ہمارے پاس کھیچ کے اندر کی اور اور ایریا کم کرنے کی کوشی کرتی ہے اب ہمارے پاس یہاں پہ دیکھو گے تو یہ دیکھو یہاں سے یہ پانی لیگ کر رہا ہے تو اپنی ایک شیپ بنا کے رکھتا ہے کیوں کیونکہ وہ سرفیس ٹینشن کے کارنے سرفیس ٹینشن کے کارنے یہاں پہ بھی پانی ایک لیئر جو ہے وہ بناتے رکھا ہوا ہے کیوں کیونکہ یہاں پہ سرفیس ٹینشن کے کارنے تو یہ اپنے آپ کا ایریا جو ہے وہ ریڈیوز کرنے کی کوشی کرتے ہیں کم سے کم ایریا لینے کے تو یہ انسان نہیں ہے نا نیچر ہے نیچر نے بول دیا اس کو کم سے کم ایریا لینے لے رہے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں یہ جگہ بھی میری ہو جائے وہ بھی ہو جائے جہاں بیٹھوں فعل کے بیٹھوں ٹھیک ہے جہاں بیٹھوں فعل کے بیٹھوں کوئی میرے پاس نہ بیٹھ جائے ٹھیک ہے تو یہاں آپ پانی لیجئے پانی کے اوپر ایسی قلپ ارام سے رکھ دیجئے دھوبے کی نہیں وہ کیوں کہ اوپر پانی کا جو لیئر ہے اس کے اوپر سرفیس ٹینشن ہے سرفیس کے اوپر کیا ہے ٹینشن اگر ایک مچھر ہے نا مچھر بیٹا آرام سے بیٹھ جاتا ہے اوپر پانی کے اوپر بیٹھ جاتا ہے کیوں کیونکہ سرفیس ٹینشن ہے یہ اپنی ایون انڈے دے دیتا ہے اس کے اوپر لانوان دے دیتا ہے کیوں کیونکہ دوبے گا نہیں بھائی صاحب وہ پتہ ہے سرفیس ٹینشن ہے لیکن اگر اسی کو دوبانا ہو بیٹھا ہے نا یہ چپ چاپ جاؤ ایک تھوڑ اسی دو چار بوندے پانی میں پیٹرول کی مکس کر دو تو ہوگا کیا اس کی سرفیس ٹینشن کو توڑ دے گا یہ مچھر پانی کے اندر دوب جائے گا آپ نے سرفیس ٹینشن کو کم کرنا ہے تو آپ ہلکی چیز اس کے اندر ایڈ کر دیئے جس کی دنسٹی پانی سے کم ہے پیٹرول کی دنسٹی ہمارے پاس 760 ہوتی ہے دنسٹی ہمارے پاس پانی کی ہجار ہوتی ہے پیٹرول ڈال دیجئے اس کے اندر کیروسین وائل ڈال دیجئے تو آپ کیا دیکھو گے کہ یہی مچھر جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے آپ دیکھیں آس پاس کہیں بھی پانی اکٹھا ہو رکھا ہو آپ کو لگے کہ ایڈیا میں خطرہ ہے مچھر پیلنے کا جا کے وہاں پہ پیٹرول ڈال دو پیٹرول نہیں ڈال نا کیروسین وائل ڈال دو پیٹرول کہو گے سر مہنگ ہے تو کیروسین وائل ڈال دو جا کے تو کیروسین وائل جا کے ڈالو گے وہیں آپ کے جو وہاں پہ مچھر بن رہے ہیں وہ بند ہو جائیں گے کیونکہ وہ آپ دیکھو گے سرفیس ٹینشن کے کارن اوپر اوپر مچھر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے سارے یہ سب ریزن جو ہوتے ہیں وہ سرفیس ٹینشن کے کارن آپ دیکھو گے یہ لیئر جو ہوتی ہے یہ ورڈ لیئر یہاں پہ یہ سرفیس ٹینشن ہوتا ہے اور یہاں پہ گریوٹی جو ہے اس کو بال کو نیچے گورمال جی ہلکی چیز گئی گریوٹی اسے کو کھیچ رہی ہے اور یہ سرفیس ٹینشن اس کو بچا کر رکھا ہوا ہے بچا کر رکھا ہوا ہے اس کو نیچے نہیں جانے دے رہا اسی طرح مچھر جو ہے ہلکہ ہے سرفیس ٹینشن سے اس لئے وہ اس کے نیچے نیچ جانے دیتا بہت سمجھائی بیٹا اس طرح سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں یہ پتہ دیکھئے تیار رہے ہیں کیا سے تیار رہے ہیں تو آپ اس چیز کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں بیٹا سمجھ سکتے ہیں